السلام علیکم میں ہوں اکاری عبدالغافور اور میں آج آپ کو قرآن پاک تجویدی حوالے سے پڑھنے کے بارے میں بتانا چاہوں گا قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو اس کے عذاب کے مطابق پڑھا جائے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اچھے لہجے کے ساتھ تلفز کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہے لیکن اگر قرآن پاک کے عذاب کا خیال نہ رکھا جائے نہ ہی تلفز ہو نہ ہی ادائیگی ہو نہ ہی تجوید ہو نہ ہی ترتیل ہو تو پھر قرآن پاک پڑھنے کا کوئی سواب نہیں ہے تو آج ہم اپنے سبا کا سورہ فاتحہ ہی سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحہ مکیہ ساتھ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے حا اور عین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا حا عین کہاں سے ادا ہوتے ہیں گلے کے تین حصے بنائے گلے کو عربی میں حلق کرتے ہیں حلق اوپر والا حصہ درمیان والا حصہ اور حلق نیچے والا حصہ حلق درمیان والا حصہ سے حا اور عین ادا ہوتے ہیں حلق درمیان والا حصہ سے حا اور عین الحمدللہ یہاں پر ہا آگیا ہا ہا حمزہ حمزہ اور ہا حلق درمیان والا حصہ سے ادا ہوتے ہیں روح کو موٹا کر کے پڑھیں عین کے پر جو کھڑی زبر ہے اس کو کتنا کھینچا جائے ایک علف کے مقدار کھڑی زبر کو کھینچا یا لمبا کیا جاتا ہے رب العالمین الرحمن الرحیم روح موٹا کر کے حلق درمیان سے میم کے اوپر کھڑی زبر ایک علف کے برابر لمبا کیا جائے یہاں بھی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا قاف کو باریک کر کے پڑھا جائے یہ قاف موٹا ہے اور یہ قاف باریک کر کے پڑھی جاتی ہے مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین یہاں کے بعد علف اور کھڑی زبر کو برابر برابر کھینچا جاتا ہے قاف باریک کر کے پڑھی جائے گی عائن حلق درمیان سے اییاک نعبد و اییاک نستعین ہاں حلق نیچے والے اسے سے حمزہ ہاں حلق نیچے والے اسے سے اہدین الصراط المستقیم want زبان کا اگلے حصہ اوپر والے دو دانتوں اور نیچے والے دو دانتوں کے جڑوں کے قریب رکھ کر پڑھی جاتی ہے سوط سین ذا رو کے بعد جو ساتے ہیں یہ تین ہروف زبان کے اگلے حصے کو اوپر والے دو دانتوں اور نیچے والے دو دانتوں کے جڑوں کے قریب رکھا جائے تو یہ تین حروف آدھا ہوتے ہیں را کو موٹھا کر کے تو یہ تو کل کل ہے موٹھا کر کے پڑھا جائے گا لیکن یہ باریک سمپل ہے سادہ پڑھی جاتی ہے اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو موٹھا کر کے انعمت علیہم حلہ کے درمیان سے غیر المغوب علیہم غین غین حلہ کے اوپر والیسے خو اور غین حلہ کے اوپر والیسے سے ادا ہوتے ہیں یوں سمجھے حلہ کے تینی سے بنائے اوپر والیسے سے خو غین درمیان والیسے سے حائین اور نیچے والیسے سے حمزہ ہا چھے حروف ادا ہوتے ہیں واد زبان کی لیفٹ سائیڈ اوپر دھانت اوپر لگے ہیں تو واد کو موٹھا کر کے پڑھیں گے اور ساتھ علیہ کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے تینک علیہ کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے غیر المغموب علیہم وللاللین آمین صدق اللہ العزیم آج ہم اپنے سباکہ کتتام کرتے ہیں اللہ حافظ سوال آمین فریڈ آمین